اسلام علیکم آپ سبی کو بکرائید کی بہت بہت مبارک بات ایت مکہ موقع پر ایک بہت شاندار گوشت کی ریسپی آپ کے ساتھ شیئر کروں جو کہ بلکل ملائی کی طرح اس کی بوٹیاں ہوتی ہیں اور بہت ہی ٹیسٹی جو کریوی ہم تیار کریں گے بہت مزے کی بنے گی آپ اس ریسپی کو مٹن سے اور بیف کے گوشتے بھی بنا سکتے ہو تو ویڈیو کو بگر اس کیپ کے ہوئے آپ نے آنڈ تک لازم دیکھنا ہے تاکہ آپ کی ریسپی پرفیکٹ بنے چلی ریسپی اسٹار کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے ہم نے مسالے کچھ لیا ہے دس سے بارہ ہری میرچے لیا ہے دیڑی انچ کا درکت اکڑا ہے اور ایک پورا لسن ہم نے یہاں پر جار میں ڈال دینا ہے اور اس کا ہم نے تھوڑا سا دردرہ ٹائپ کا ہم نے مسالے کو تیار کرنا ہے چلی اب یہاں پر ہم نے کچھ مسالے لیے ہیں جیسے کہ یہاں پر پندرہ سولہ ہم نے بادام لیے ہیں اور دس سے بارہ ہم نے کاجو لیا ہے اور ایک بڑا چمچ خس کس کا لیا ہے یہ سارے مسالوں کو بھی ہم نے بلکل باریک سا پیس لینا ہے بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم چولے پہ ہم نے پھوکا چڑھا دیا ہے اور یہ فرائی پیاز میں نے کیا تھا وہی تیل اس میں شامل کیا ہے اور تھوڑا تیل ہم دال دیں گے تقریباً 3-4 کپ تک تیل ہمیں اس میں چاہیے اور کچھ کھڑے کرام مسالے ہم نے لیا ہے دو تیز پتہ ایک سٹار فول دو دالچی دی کی تکڑے سات سے آٹھ لانگ اور تھوڑا سا ہم نے یہاں پر جابیتری کا پیس لیا ہے چار چھوٹی الائچی دو بڑی الائچی اور آدھا چمچ کالی میرچ کے دالیں تو یہ سارے گرم مسالے ہم تیل میں ڈال دیں گے اور اسے تھوڑا سا ہم نے روش کرنا ہے جبکہ اس کی کشو آنے لگے اور جو ہم نے ہری میرچے ادرک لسن پیس کے رکا تھا وہ ہم اس میں شامل کر دیں گے اور اسے اچھے سی بھنائی کرنا ہے تاکہ جو ادرک لسن کی کچھی اس میں لوتی ہے وہ دور ہو جائے اس میں ہم نے ڈالنا ہے آدھا چمچ ہلتی پاورڈر ایک چمچ بھر کے ہم نے لیا ہے کشمیری ریٹ چلی پاورڈر اس طرح ہم شروع میں ڈالتے ہیں کلر بہت ہی بڑی آتا ہے اور یہ کشمیری ریٹ چلی پاورڈر تیکھی بھی نہیں ہوتی ہے تو ہری میرچے تو ہم نے زیادہ لیا ہے اس لئے ہمیں ریٹ چلی کی ضرورت نہیں ہے اگر آپ کو تیکھا زیادہ پسند ہو تو تیکھی والی میرچے بھی ڈال سکتے ہو تو آپ دیکھ سکتے ہو اچھے سے مسالے بھون گئے ہیں یہاں پر میں نے ایک کلو گوشت لیا اچھے سے واش کر لیا ہے ہم اس میں شامل کر لیں گے تو آپ نے یہ ریسپی کو عید کے بانکے پر ضرور بنائیے گا آپ کے گھر گیسٹ آئے آپ کے گھر میں مطلب عید میں کوئی نہ کوئی تو آتا ہے اسے ضرور کھلائیے گا ہر کوئی سے انجوائی کرے گا بہت مزی کی بنتی ہے میں نے اسے ٹرائے کیا سب ہی بہت مزی سے انجوائی کیے اور ہر کوئی آپ کی تعریف کرے گا تو گوشت کو دال کے ہمیں ہائی فلیم پر تھوڑای سے پھون لینا ہے تاکہ جو مسالے ہیں سارا ہمارا اچھے سے گوشت میں کوٹ ہو جائے تو ایک بار ضرور اس ریسپی کو بنائیے گا اور اگر چینل پر فرس ٹائم آئے ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں تاکہ اسی طرح کی مزی مزی کی ریسپی آپ کو فوراں سے ملتی رہے تو یہاں پر ہم نے دو چمچ دھنیا پاورڈر ایک چمچ زیرا پاورڈر دو میڈیم سائز کی پیاس کو میں نے یہاں پر فرائی کر لیا تھا یہاں ہم اس میں شامل کریں گے اور اسے اچھی طرح سے ایک مرتبہ ہم نے مکس کر لینا ہے اب اس میں دو میڈیم سائز کی پیاس کو بالکل باریک ہم نے چاپ کر کر شامل کیا ہے اور دو میڈیم سائز کی تاماڈر کو بھی ہم نے رفلی چاپ کر لیا یہ بھی ہم اس میں ملا لیں گے اب ہم نے ڈالنا ہے نمک نمک آپ اپنے ٹیسٹ کے آقاڈنگ دالیں جتنا آپ کو پسند ہو تو مزے کی ریسپی ہے آپ نے ایت کے موقع پر اس گوشت کی ریسپی کو ضرور بنائیے گا بیف سے بنائے مٹن سے بنائے جس سے چائے سے بنائے گارنٹی ہے اتنی مزے کی بنائے گی کہ ہر کوئی آپ کی تعریف کرتا رہ جائے گا اب ہم نے اچھی سے اسے میکس کر لیا ہے اس پر ہم نے ڈال دینا ہے آدھا گلاس یا ایک کپ پھر کر ہم نے پانی کو اور اسے ہم کور کر دیں گے اور تقریباً چار سے پانچ سیٹی آنے تک یا جب تک کہ آپ کو پتا ہو آپ کا گوشت کتنا ٹائم لیتا ہے گرنے کے لیے ہم کک کر لیں گے تو چلیے پریشر اب یہاں پر ختم ہو گیا ہے چلیے ہم اسے کھول لیتے ہیں ما شاء اللہ آپ دیکھ سکتے ہو اس کا کلر بہت ہی بہترین آیا ہے اور خوشبو تو کیا کہنا اور یہ دیکھیں گوشت کتنی اچھی سے ما شاء اللہ سوفٹ ہو چکا ہے اب اس میں میں نے یہ آدھا کپ دہی کو لیا اسے فیٹ کر شامل کر لیا ہے اور جو ہم نے کاجو بادام اور خاس کاس کا پیشت تیار کیا یہ اب اس وقت ہم اس میں شامل کر لیں گے تھوڑا سا پانی ہم نے ملا کر اس میں ڈال دیا ہے اور یہاں پر ایک بڑا چمش ہم نے لیا ہے مٹن مسالہ وہ بھی ہم اس میں مکس کریں گے اور ایک بڑا چمش ہم نے کسوری میتی کو ہاتھوں سے مسل کر اس میں شامل کر لینا ہے اب ساری چیزوں کو ایک بار اچھے سے مکس کر لینا ہے یہ بہت زیادہ گریوی اس میں نہیں پڑتے اگر آپ کو چاہیے تو تھوڑا سا پانی اس میں آپ ڈال سکتے ہو لیکن میرا پرفیکٹ ہے اس میں تو مجھے زیادہ زالنے کی ضرورت نہیں اب اسے پانچ منٹ میں سے کوک کروں گی میڈیوم فلم پر تو پانچ منٹ کے بعد آپ دیکھ سکتے ہو کتنا زبردست اور کشبودار ہمارا یہ سالن یہ گوشت ہمارا تیار ہوا ہے بارک کٹا ہوا ہرا دھنیا ڈال دیں اب اسے ہم نے ایک مرتبہ ہلکے سے مکس کر لینا ہے بہت زبردست کشبودار یہ بہت ہی ٹیسٹی اور کریمی سا ہمارا گریوی تیار ہوتا ہے اب اسے کور کر کے ہم نے پانچ منٹ کے لیے بلکل باریک آج پر اسے چھوڑ دینا ہے تو چلیے ماشاءاللہ پانچ منٹ کے بعد دیکھیں کتنا زبردست ہمارا یہ گوشت یہاں پر کریمی ملائی کی طرح تیار ہوا اس کی گریوی کا تو کیا کہنا تو ایک کی موقع پر اس ریسپی کو ضرور بنائیے گا پہلے دن بہت ہی شاندار یہ ریسپی ہے بہت ہی شاہی طرح سے یہ بنی ہوئی ہے ہمارا یہ گوشت کا سالن اور اس کی بوٹی دیکھیں کتنی سوفٹ اور مزے کی بنی ہے بہت زیادہ ٹیسٹی ہے ضرور ٹرائک کیجئے گا مجھے فیڈ سپیک ضرور دیجئے گا آپ اسے اپنے دوستوں میں فیملی کے ساتھ سے خوف شیئر کیجئے گا ویڈیو پسند آئے تو پلیز لائک کیجئے گا اور پہلی بار چینل پہ آؤ تو سبسکرائب ضرور کیجئے گا تو چلی پھر ملتے ہیں انشاءاللہ ایک نئی ریسپی کے ساتھ تھنکس فور فونچنگ اللہ حافظ